خیر ہاں بھئی کیا کام کی بات تھی میں نے کیا بتایا بتائیں آپ بتائیں فرس کلاس ہے آپ کو تو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے سر کی طرف جو مسئلہ ہے آپ سر سے پوچھو اس کو کیا بتا ابھی دیکھتے ہیں جب اسائیمنٹ ملے گا پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ صحیح ہے سر سے پوچھو جو آپ نے پوچھنا ہے اچھا بھئی ایمیج کا ٹیگ کیسے لگتا ہے سورس دیتے ہیں اب سورس جو ہے نا سورس کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کے فولڈر کے اندر سورس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ سورس کسی ویب سائٹ سے یوریل اٹھا کے لگا سکتے ہو ٹھیک ہے جب تک اس ویب سائٹ میں وہ ایمیج پڑی ہوگی آپ کی جو پیج اناس کے اندر شو ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی اسائیمنٹ بناو اور آپ نے ایمیج اٹھا لی سی کے اندر سے سی میں پڑی ہوئی تھی وہاں سے لنک اٹھا کے ڈال دیا تو اگر میں اس کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کروں گا تو وہ ایمیج چلے گی آپ کا سی آپ کے کمپیوٹر میں پڑا ہوئے نا میرے پاس تو وہ نہیں چلے گی تو آپ نے ایمیج کو اپنے فولڈر کے اندر رکھنا ہے جہاں پہ آپ کوڈنگ کرو گے صحیح ہے تو کیونکہ پھر ہی تو سورس ملے گا اگر آپ سورس ہی کچھ اور دے دو گے جو کہ میرے پاس ایکسیسیبل نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب سورس کے دو ہی طریقے یا تو آپ کا جانا وہ اسی دریکٹری میں وہ پڑا ہوگا اسی فولڈر میں ایمیج پڑی ہوگی وہاں سے آپ اٹھا لوگے یا پھر آپ کسی آن لائن ریسورس سے اٹھا لوگے ٹھیک ہے ہم دونوں طریقے دیکھیں گے صحیح تو یہ سورس کا یاد رکھنا اگر آپ مجھے اسائیمنٹ دو میں پر نہیں چل رہا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یا تو آپ نے سورس غلط دے دیا یا پھر آپ نے سورس وہ دیا ہے جو کہ کیا ہے میرے پاس ایکسیسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کوشش کرنے ہے پورا فولڈر آپ دیں جب آپ ایمیج کا اسائیمنٹ ہوگا لاس ٹائم بھی یہ بات بتایتے ہیں جب ایمیج لگا رہے تھے آپ لوگ تو ایمیج کو آپ نے فولڈر کے اندر رکھنا ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں ایک سمپل ایمیج ہے اور ہم پہلے اپنے کوڈ میں دیکھ لیتے ہیں اچھا اس سے پہلے ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں وہ ہوتی ہے ایمیج کی ایکسٹینشنز ٹھیک ہے ایمیج ایکسٹینشنز پتہ ہے سب کو کیا ہوتے ہیں پاسورڈ یہ ساتھ والا چل رہا ہے اس کون کر کے دیکھو ایمیج کی ایکسٹینشن کے بارے میں کوئی بتایا گا کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ پتہ ہوگا جے پی جی پی این جی گیف یہ سارے کیا ہیں کیا ہی ہے اور ساؤنڈز میں اگر دیکھیں ہم آڈیو میں ایم پی تھری ہوتا ہے اور ایم پی ایجی کچھ شاید ہوتا ہے اس طرح کر کے اور ویڈیو میں ایم پی فور ہوتا ہے ڈوٹ ایمو بھی اگر ونڈوز میں کھولتے ہو تو اس طرح کیسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیا ہوتے ہیں کیا کھا رہا ہے کیا لکھا ہے سامنے کئی لکھا ہے کھا کیا رہے ہو اب یہ پوچھ رہا ہوں اچھا ہمارے پاس ڈیفرنڈ ایمیجیز کی کیا ہوتے ہیں ایکسٹینشن ہوتے ہیں ایکسٹینشن کو دیکھتے ہیں جی ہاں ڈیفرنڈ بھی ہوتے ہیں ایکسٹینشن بھی بول سکتے ہیں ڈیفرنڈ کی ایکسٹینشن کون کون سے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں بھائی جے پی ایجی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ موس کومن ہے ٹھیک ہے پی این جی ہوتا ہے یہ دو آپ دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں ڈاٹ ویب پی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویب پی کے نام سے ہوتا ہے آج کل وہ زیادہ جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں لوگ کیونکہ ٹھیک ہے اس طرح کے ایکسٹینشنز ہوتے ہیں امیجز کے ڈیفرنڈ تو ہر کسی کا اپنا اپنا ایک پرپس ہوتا ہے ٹھیک اس کو دیکھ لیے تھے ہم جے پی جی جو ہے نا ہمارے پاس کوئی بھی ریل ایمیج ہوتی ہے جس طرح نیچر کی ایمیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ نیچر کی پچھل لینا تو آپ دیکھیں گے ہر پیچ کے اوپنا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیڈ آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم جے پی جی کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پی این جی جو ہوتا ہے نا وہ سولیڈ کلرز ہوتے ہیں اگر ریڈ ہے تو پورا ایک ریڈ آ رہا ہے پھر جس طرح لوگوز ہوتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تار لوگوز کیا ہوتے ہیں پلین کلرز پتہ ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں پلین کلرز کیا ہوتے ہیں پلین کلرز پلین کلرز کیا ہوتے ہیں بلیک اور بلیک کلر شیڈ جو ہے نا وہ ایک ہی ہو صحیح ہے تو اس میں ہم اس کو پلین کلرز کہتے ہیں ٹھیک ہے پلین کلرز کی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ پی این جی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ویب پی میں دونوں چیزیں آ جاتے ہیں اور ویب پی جو ہے نا وہ زیادہ کیا ہے کمپریسیبل ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا سائز کم ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم آگے جا کے اس پر لیکچر بھی دیکھ لیں گے لیکن ابھی ہمارا ہے کہ ہمیں ایمیج کا ٹیگ لگانے ہے ٹھیک ہے تو ایمیج کا ٹیگ لگانے کے لیے ہمیں یہ جو ہے نا دو چیزیں ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسارسی سیٹ کو ابھی ہم نہیں دیکھتے ہمیں یہ دو چیزیں کی ضرورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے کہ آپ کے پاس ایسارسی اور آل کا کیا مطلب ہے آلٹرنیٹ ٹھیک ہے تو سورس ہمیں ابھی لوکل رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک فولڈر بنائیں گے اور یہاں جاتے ہیں یہاں اگر آپ لکھیں گے نا کہ آپ کو پی این جی چاہیے یہاں پہ آبیر ہے گفت چاہیے جو بھی چاہیے آپ کو یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ یہ ایمیج ہے آپ کے پاس سیو ایمیج کریں اس کو جب آپ سیف کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے کون سا ہے ویپی اس کو ہم اپنے پولڈر میں سیف کر دیتے ہیں آتا ہے نا سیف کرنا ایمیج تھی اس کو اپنے طرف کوئی نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیف ہو گیا یہاں پہ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں پہ لگائیں تو ہم کیا کریں گے مجھے میں کھڑا ہوں مجھے ایمیج کی فولڈر میں جانے تو میں کیا کروں گا .slash images سہیے اس کو رن کریں یہ آپ کے پاس ایمیج آگئے ٹھیک ہے ایٹریبیٹس میں نے آپ کو بتایا تھے کچھ تو آپ ان کو لگا لیں تاکہ ایمیج تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے ٹھیک ہے اور کر لیں اس کو ہائٹ کو کم کر لیں صحیح ہے یہ آپ کی ایمیج آگئے پھر ہمارے پاس ہے ALT ALT کیا کرتا ہے بھئی اگر ایمیج کسی وجہ سے بریک کر جائے میں اگر اس کا نام قراب کر دیا ہوں گا تو کیوں کہ اس نام کی کوئی ایمیج تو وہاں پہ پڑی بھی نہیں ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا یہ پاکستان لکھا ہو آ جائے گا یہاں پہ جو میں نے یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح صحیح ہے تو اگر ایمیج کسی وجہ سے آپ کی ویبسائٹ پہ لوڈ نہیں ہو پائی ٹھیک ہے انٹرنیٹ سلو ہے یا پھر کوئی بھی وجہ ہے تو اس طریقے کا ایکن بنا ہو آ جائے گا تو اگر کسی ویبسائٹ پہ یہ ایکن بنا ہو آئے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمیج لوڈ نہیں ہو رہی اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر اس نے ALT تیکس دیا ہوگا تو یہاں پہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی کوششن کوئی سوال نہیں ہے اچھا ALT تیک اگر ہم اس کی ڈاکیمنٹیشن دیکھیں نا ڈاکیمنٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈاکیمنٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے نام سنائے پہلے نام سنائے میرے رہو سے پہلی دفعہ سنگو ڈاکیمنٹیشن ڈاکیمنٹیشن کوئی بھی آپ چیز پڑھتے ہو نا آپ جاوسکپ پڑھ دے ہو آپ ڈاکیمنٹیشن پڑھ دے ہو آپ ڈاکیمنٹیشن پڑھ دے ہو آپ ڈاکیمنٹیشن پڑھ دے ہو کہیں نا کہیں اوفیشلی ایک جگہ پہ یہ سارے ٹیکس ڈیفائن ہوئے ہوں گے یہ جتنی بھی ویبسٹ آپ کو نظر آتی ہے books نظر آتی ہے نا تو یہ پہلے ڈاکیمنٹیشن پڑھتے ہیں اس کے بعدم آرگ بناتے ہیں ٹیک ہے تو مین سورس جو ہوتا ہے نا سب کا وہو کیا ہوتا ہے ڈاکیمنٹیشن تو ہماری جو ڈاکیمنٹیشن ہے نا ڈاکیمنٹیشن ڈاکس でولپر.mausilato.or تو یہ جو ہے نا مین سورسłem اس سورس repo اس سورس کے ساتھ کہیں آپارے کو کچھ نہیں ملے گا Já اوپیشلی وہاں پر دی گئی ہے ٹیک ہے تو اگر آپ اپنے عل کا بارے میں اور پڑھنا ہے کہ alt tag کیا ہے ایسے تو کوئی پڑھے گا نہیں اگر کوئی بہت زیادہ interested ہوا تو وہ دیکھ لے گا جا کے صحیح ہے attributes میں آئیں یہاں پہ alt آ رہا ہے اب alt میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ alt کیا کرتے ہو اور ہمیں کیوں لگانا چاہیے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے define tags that can replace the image in the page یہ میں آپ کو ایک پڑھ کے اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی پڑھنے کا دل کرے تو آپ اس طریقے سے جا کے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی source of truth ہے ادھر سے سب کچھ tutorials وغیرہ books وغیرہ جو بھی لکھتے ہوں یہی سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے browsers do not always display images یہ ہمیں پتہ ہے بھی ہم نے discuss بھی کہ there are number of situations in which a browser might not display images such as non-visual browsers such as those used by people with visual impairments مطلب کچھ browsers ایسا ہوتے جس میں website نظر نہیں آتی یہ non-visual ہوتے ہیں تو ادھر image دکھانے کا کوئی تک نہیں بنتا کیونکہ یہ اندھے لوگ use کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اب مجھے نہیں پتا کہ non-visual browsers کون کون سے ہوتے ہیں یہ کوئی مال میں جا کے یا ویب سائٹ سے ہاں تو وہ سکنگ ریور سے پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں صحیح ہے تو اندھے لوگ کیسے شاپنگ کریں گے جب اوٹ میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھو national library of medicine یہاں پہ سارا ڈیٹیل دیوئی اور یہ کیا ہے US government کی official website ہے پاکستانی government تو ہے نہیں یہ normal لوگوں کے لئے کام نہیں کرتے تو یہ اندھے لوگوں کے لئے کیسے کام کریں گے ٹھیک ہے تو یہ US میں یا یورپ میں یا وہاں پہ جو ہے نا زیادہ یہ چیزیں فالو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو international developer بننا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں بھی پتا ہونی چاہیں ٹھیک ہے کل کو آپ بولیں کہ ہمارے ملک میں تو کام ہی نہیں ہوتا ان کے لئے ہم تو ویب سیٹ پہ نہیں کر سکتے یہ کام صحیح ہے تو ایسا نہیں بولنے ہاں ٹھیک ہے یہ کوئی بتا رہا ہے کوئی براوزر ہوگا جو وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوئی رہا یہ براوزر ہے جو وہ یوز کرتے ہیں اب اس میں پورا سکرین لیڈر سے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے The user chooses not to display images saving bandwidth privacy reasons کچھ options ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ خود ہی وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی bandwidth زیادہ یوز ہو رہی ہے ابھی تو یہاں پہ تو unlimited internet باہر ایسا نہیں ہوتا وہاں internet بھی مہنگا ہے ٹھیک ہے تو اگر کچھ لوگ ہوں کنجوس ٹائپ تو وہ جو ہے اس کی bandwidth سے روگ دیں گے کہ image display نہ ہو تاکہ ہمارے internet کم یوز ہو ٹھیک ہے The image is invalid اور unsupported type کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ براوزر میں وہ type supported نہیں ہوتی like jpg, png تو ہر براوزر میں سپورٹی ہے کیونکہ بہت پرانی ہے کوئی نیا ٹائپ ایسا آگے جو گوگل تو گوگل کروم سپورٹ کر رہے لیکن فائر فوکس نہیں کر رہا تو تب بھی image display نہیں ہوگی اور وہ کیا ہوگا کیا display ہوگا all text ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ پڑ سکتے ہو جا ٹھیک ہے ڈیفائن کرنے اس طرح ہم نے دیکھا ابھی ویسی کریں یہ style کیا ہے یہ ابھی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ٹھیک ہے یہ css ہے صحیح اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے width اور height set کر سکتے ہو صحیح ہے اب اگر کوئی website کوئی image پڑی ہوئی ہے کسی اور website پہ ٹھیک ہے for example اس نے یہ link دیا ہوا ہے w3 school کا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو یہاں open کروں اگر image یہاں پر load ہو گئی تو آپ کی website پہ بھی load ہو جائی ٹھیک ہے یا اگر آپ یہ نہیں چاہتے آپ چاہتے ہو کہ آپ یہاں لکھو dummy images url تو آپ کو randomly یہاں پہ images مل جائیں گے یہاں سے آپ اٹھاؤ اور use کر دو ٹھیک ہے یہ url ملا ہوئے ہیں آپ کو آپ یہاں سے اٹھاؤ اور ایک اور image کا tag لگاؤ یہاں پہ ڈھیک ہے یہ url میں یہاں پیس کر دوں گا صحیح اب دے وہ دو فرق ہو گیا یہ absolute url یا اس طریقے کا بھی ہو گیا ٹھیک ہے آلڈ میں ہم دیکھ لے دیں ٹھیک ہے ہم نے کہا dummy image ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کون سی image آئے گی آ گیا صحیح ہے یہ دیکھو یہ ایک image آ گیا آپ کے پاس اب آپ اس کو جب بھی refresh کرو گے ہر دفعہ کوئی نئی image آئے گیا صحیح ہے یہ جو ہے اگر size میں بڑی ہے تو آپ یہاں پر دیکھو یہاں 200 by 300 لکھا ہو ہے 200 کیا ہے width اور 300 height 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 ھیک ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سے ہم نے small کر لیا تاکہ ہماری screen پہ fit ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے websites اٹھائیے اس لئے ہمیں ہر دفعہ نئی image مل رہی ہے اگر آپ W3 spool سے اٹھا لیں گے اور expect کریں گے کہ ہر دفعہ نئی image ملے تو نہیں ملے گی ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے یہاں سے آپ copy کرو اور یہاں پہ getting دیتے ہیں images ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ common image formats آپ کو نظر آرہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی animated image چاہیے تو animated portal network graphics کر دیں یہ کچھ ہے gif آپ نے کرنا ہے اگر کوئی gif image آپ پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آجائیں آپ لکھیں dummy gif images gif images use کرتے ہیں آپ لوگ ورڈسپ بھی use نہیں کری یہاں سے ہم ایک url اٹھا لیتے ہیں gif کا مطلب ہے کچھ بھی animated image ہوگی اس کا میں url ملنا چاہیے اگر url نہیں ملتا تو ہم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ہاں موسیقی 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 میرے پیمیز ڈاؤنلوڈ کرنے ہاتی موسیقی میں بھی یہ ہو جائے ہاں آو گیا ٹھیک ہے سیوے میں جائز کریں ٹھیک ہے دری لے جائیں اور سپارکلز.و ٹھیک ہے تو ہمیں نام پتہ ہے کہ ہم کیا ڈسپلے کروا رہے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ دنیا ہو رہا کسی کو ٹھیک ہے یہ امیج ہوگی جو کہ اینیمیٹی ہے تو ہمیں اس طرح نظر آئے گی صحیح تو ابھی ہم نے کتنے ٹائپ کی پڑھ لی ہم نارمل بھی لگا سکتے ہیں ہم اپنے سورس سے اٹھا کے یہ بھی ہم نے سورس سے اٹھائی ہے یہ ہم کسی ویب سیٹ پہ آویلیبلز ہوتی ہیں تو یہ بھی ہم لگا سکتے ہیں کل کو گر یہ ویب سیٹ بند ہو گئی تو ہماری ایمیج شو ہوگی شو ہوگی ایمیج ایمیج شو ہوگی کیوں باتیں کروگے تو بار بار میں آپ لوگ کے اوپر یہاں ہوں گا ہاں کس لیے نہیں ہوگی آپ بتائیں پتہ ہی نہیں ہے کیا اور ہے کلاس میں اٹھیں دارا ایک آگیا کے بیٹس ہے جلدی سے ڈسٹرپ نہیں کرے کلاس کو ہاں بھئی کیا بول رہا تھا میں آپ لوگ تو سن رہے ہیں نا سارے بتائیں یلو شرٹ یہ آخری والا جملہ یاد رہ گیا آپ اگر ویب سیٹ کا کوئی آپ ویب سیٹ سے اٹھا رہے ہیں اور ویب سیٹ بند ہو گئی تو اوپسلی نہیں چلے گا نا مارے پاس ٹھیک ہے اٹھ کے آجے جلدی سے یہ جب بیچ والے یہی اٹھ کے آجے صحیح ہے تو اگر آپ ایسی ویب سیٹ سے اٹھا رہے ہیں کل کو بند ہو گئی تو ایسا نہیں کیجئے گا نا کسی ویب سیٹ سے اٹھا کے نہیں لگائے گا کوشش کیجئے گا آپ اپنے پاس کئی سٹور کریں ٹھیک ہے اگر گوگل ڈرائف پہ آپ کرنا چاہے تو وہاں بھی کر سکتے ٹھیک ہے اگر وہاں رکھو گے تو وہاں سے بھی image ڈسپلے ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ تو آپ کی اپنی ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی کر سکتے تو یہ آپ کا بھی assignment ہوگا کہ آپ کو گوگل ڈرائف پہ image upload کر کے وہاں سے show کروانے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے تو ہم نے یہ بھی ایک image format JPG بھی اچھیک ہے joint photographic expert group اب JPG کی بہت سارے آتے ہیں JPG JPG جے ایف 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 یہ سارے ہیں ٹھیک ہے اور پی این جی میں یہ پی این جی اور ایس و جی جو ہے نا ایس و جی اس کو کہتے ہیں اس کیلیبل ریکٹر گرافکس گرافکس کوئی پڑھ کے آیا ہے نہیں پڑھ کے آیا ہے اچھا ایس و جی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر پکسل نہیں ہوتے پکسل کا مطلب ہے جو بھی ہماری پاس image ہوگی یا جو بھی ہمیں یہاں پہ چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہوتے ہیں پکسل پر ڈسپلے ہو رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پکسل کیا ہوتے ہیں بھائی پتہ ہے کسی کو کیا چھوٹے چھوٹے ایک اچھے ہو جاتی ہے اچھے ہو جاتی ہے کیوں کہ انسٹرگرام اور وچب والو ہیں اپنا ڈیٹا بیس وہ کھرنا ہوتے ہیں اپٹی مائز کرلے ہوتی ہیں چیزیں تو اگر آپ وہ جیسی بیز رہو جس پار میں بیز رہو सیف کرتے رہیں گے تو ابیسلی ان کا ڈیٹا تو بھرے گا تو اس لئے وہ کمپریس کرتے ہیں اس لئے پھر وہ دوسرا طریقہ کہ آپ دوکیمنٹ میں کر کے بیج دو اس طرح کر دو ٹھیک ہے تو پکسلز کیا ہوتے ہیں پکسلز کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر بیس ایمیجز آپ کمپرمائز یا کمپرمائز تھاؤزنڈ آف تینی دوٹس آف کلرز مطلب بہت چھوٹے چھوٹے دوٹس ہوتے ہیں ان دوٹس کو ملا کے کیا بنتا ہے ایمیج بنتا ہے یہ جو بھی ہمیں ڈسپلی ہو رہا ہے یہاں پہ سکرین پہ تو یہ کیا ہے پکسلز کے مدد سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ ایمیجز یہاں سے اٹھاؤ یہ اٹھا دیں ٹھیک ہے اگر یہ اس کو زوم کرتے ہوں اس کی قولیٹی اچھی ہے لیکن آپ کو اگر زوم آپ کرتے رہیں گے اس سے زیادہ زوم ہے نہیں اس ایمیج کی قولیٹی اچھی ہے لیکن اب جب آپ زوم کرو گے آپ کو یہ باکسز نظر آئیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایمیج جو بنتی ہے یہ سکوئر بریکٹ سے سکوئر باکسز سے مل کے بنتی ہے ٹھیک ہے پہ اور ایمیج اٹھال لیتے ہیں آئیے ہیں نا ہمارے پاس اس کو اگر ہم زوم کریں تو ہمیں کلیرلی نظر آئے گا کہ یہ ایمیج کیا اور اس کی قولیٹی خراب ہو رہی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک کمپریس کر کے ایک ایمیج ڈراؤ ہی بھی ہوتی ہے ہمارے اس پر ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ باکسز بھی ایکسٹینڈ ہوتے ہیں تو باکسز زوم ہو کے نظر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایمیج ہرٹ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پکسل آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ایس وی جی جو ہے وہ پکسل پر بیس نہیں کرتی اسی لئے اس کا نام ہے سکیلیبل ویکٹر گرافک تو آپ اس کو جتنا زوم کریں گے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرتی رہے گا ٹھیک ہے تو ایس وی جی جو ہے ہمارے پاس دیکھیں ایس وی جی کو لگانے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایس وی جی کا کوڈ بھی مل جاتا ہے ہمیں ایس وی جی کا کوڈ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر وہی ایمیج رکھ کر وہاں سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کرتے ہیں دمین سوی جی دانلوڈ سوی جی ویکٹر ٹھیک ہے وہ سکتا ہے لیکن اگر وہ پکسل پہ بنی ہوئے تو کچھ ایشوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہمارے ڈومین ہے بھی نہیں وہ یو ای والوں کا یا پھر گرافک ڈیزائنر کا اس کا ڈومین ہے ٹھیک ہے ہم بولیں گے وہ کنورٹ کر کے دے دیکھا ٹھیک ہے خود کرنا ہے تو ہم نے کبھی کین ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کیا ہے بھائی کانگے ایس وی جی دیکھ رہے ہو اس کے ایجز بھی دیکھیں آپ نے زوم کیا اس کو کوئی شو نہیں آئے گا ٹھیک ہے جتنا آپ سکیل کریں گے یہ سکیل ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اس کو ہم یہاں سے پک کرتے ہیں یہ آپ براؤزر میں بھی کھول سکتے ہیں صحیح ہے آپ ڈائریک کلک کریں گے یہ آٹومیٹکلی پھروم میں بھی کھول سکتے ہیں صحیح ہے اس پہ ریٹ کلک کریں ویو پیج سورس کریں تو اس کا یہ پورا کوڈ ہے جس کے تھروں یہ بنی ہوئی ہے صحیح ہے جے پی جی کا میں کوڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ بھی کسی کوڈ کے تھروں بنی ہوتی ہے ایسا ہی ہے کمپیوٹر میں ہر چیز کوڈ سے ہی بنتی ہے تو دیکھو یہ اس کا کوڈ ہے اگر آپ اس میں جا کے کچھ چینج بینج بھی کروگے جس طرح یہ کلرز وغیرہ تو اس میں چینج ہو جائے گا صحیح تو ہم یہاں تو پورا اس کو کو کوپی کریں یہاں پی رہم کیا کریں اس کو اٹھائیں کوپی کریں اور اپنے فولڈر میں لے اس کو تھوڑا شورٹ نام دے دی تم یہ سوچی بول دیتے ہیں اب اس کو بھی لگانے کا یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ جاں جاؤ سورس میں آپ آجاؤ امیجز میں آجاؤ اور اس کو دے دو آپ ٹھیک ہے کچھ بھی دے دو صحیح تو یہ اس وی جی ہے اب اس کو اگر آپ نے اس کا سائز چھوٹا بڑا کرنے تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر اس کا آپ یہاں سے کوڈ دیکھیں گے آکے تو آپ یہاں سے اس کا کوڈ دیکھیں گے یہاں آپ کلک کرو گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا امیجز نظر آئے گی نا ٹھیک ہے لیکن یہاں آپ کو کیا نظر آئے گا کوڈ نظر آئے گا تو اگر آپ اس کوڈ میں کچھ چینج کرتے ہو میں اس کو کہتا ہوں یہاں پر یہ ایف ایف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ چینج ہوا ہے جی یہ یہ جو آپ کو وائٹ آرہے نا ایف ایف کا مطلب کیا ہے وائٹ ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو ایف ایف کر دوں بلکہ ہمیں چیک کرتے ہیں ریڈ لکھ کے یہ جب ڈیزائنرز بناتے ہیں نا کینو پہ سوری فگما پہ فگما کا پتہ ہے سب کو فگما کا نام سنے فگما فگما جو ہے نا ایک وہ ہے ٹول ہے سوفیر ہے جس میں نا موکس بنتے ہیں پروٹو ٹائپس بنتے ہیں پروٹو ٹائپس کیا ہوتی ہیں موکس کیا ہوتے ہیں موک پیپر دیا ہے کبھی آپ لوگا سنے نام نمونے کو سیمپل سیمپل کا پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے پروٹو ٹائپس جو ہے نا پروٹو ٹائپس کا مدد بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی سوفیر بنانے جا رہے ہو تو آپ کیسے بنا ہوگے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بنانا ہے کس کلر کا بنانا ہے کیسا بٹن رکھنا ہے کیسا منیو رکھنا ہے کیسا اس کا ڈیزائن ہوگا کیسا اس کے فونٹ سائز ہوگا آپ کو تو نہیں پتا نا تو آپ کے بنانے سے پہلے ایک ٹیم اور ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یو آئی یو ایکس والے ٹھیک ہے وہ یو ایکس سٹرٹیجس بولتے ہیں ہم کو ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کلینٹ کے پاس جاتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں فور اگزمپل آپ نے کوئی یہ ایمپورٹنٹ بات ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے کوئی آپ نے ویب سیٹ بنانے فور اگزمپل آپ نے فیس بک بنانی صحیح ہے فیس بک بنانی آپ نے تو آپ پہلے یہ ڈیسائٹ کرو گے نا کہ آپ کی اپلیکیشن کو کون سے ایج گروپ کے بندے یوز کریں ٹھیک ہے فور اگزمپل کوئی ایک سال کا بچہ یوز کرے گا ایک سال سے پانچ سال کے بچے یوز کریں گے یا پھر کوئی بارہ سال کے بعد سے لے کے سکسٹی ایرز سیونٹی ایرز کے بچے یوز کریں گے بچے تو نہیں ہوں گے وہ سٹارٹ والے بچے ہوں گے ٹھیک ہے تو پورا آپ ایج گروپ آپ ڈیفائن کرتے ہو آپ پھر یہ بھی دیکھتے ہو کہ زیادہ کون سے جنڈر یوز کرے گا میل یا پھر فی میل اگر فی میل زیادہ یوز کریں گے تو وہ اس حساب سے کلرز رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹوٹلی فی میل نے یوز کرنا ہے تو پھر وہ ان کے حساب سے کلرز رکھتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اگر میل اور فی میل دونوں نے کرنا ہے تو پھر آپ وہ جینڈریک کلر رکھتے ہو ٹھیک ہے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب ڈیزائن کانشنس ہے ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ڈیزائن اچھا ہوگا تو ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ لوگ پھر وہ لوگ وہ سوچتے ہیں وہ سارا کام ان کا ہے سوچنا آپ کو ایک پروٹو ٹائپ ملتا ہے آپ کو ایک سکیچ بناو ملتا ہے یا نمونہ بناو ملتا ہے سیمپل ملتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بنانے آپ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سے پہلے کام ہوتا ہے تو یہ ایس و جیز لوگو ڈیزائن 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 یہ سارے ایسیٹس کلاتے ہیں کیا کلاتے ہیں ایسیٹس ایسیٹس کیا ملتا ہے اساسے ملتا ہے ویب سیٹ کے کچھ ایسیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایمیجز ہو گئی اگر کچھ آڈیو ہے وہ رکھنا یہ سارے ایسیٹس ہمیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں صحیح لیکن اگر آپ کسی چھوٹی کمپنی میں چلے گا تو سارا کام آپ کو خود کرنا پہ سٹارٹک میں آپ کر بھی لیں تو زیادہ اچھ ہے تاکہ آپ کے پاس ایکسپینئنس آئے صحیح ہے تو جو گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے آپ کو پورا پروٹو ٹائپ بنا کے دے دے گا لیکن گرافک ڈیزائنر اگر صرف ہوگا تب وہ نہیں کر سکتا اس پیچھے پوری اچھا اس میں ڈیگریز بھی ہوتے ٹھیک ہے ڈیزائن سٹریڈیجیز میں تھنکنگ میں یو آئی یہ تو آرٹو جنریٹڈ ہوتا ہے نا ایس وی جی خود تھوڑی لکھتے ہیں بیٹھ کے یہ کسی سوفویر سے ایس وی جی بناتے نا ڈراؤ کر کے آپ فوڈو شاپ میں بنا سکتے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو کھولو گے کروم میں اسی طرح کوڈ ملے گا ٹھیک ہے وہ خود بھی تو کوڈ نہیں لکھ رہے ہوتے یہ کوئی بھی سوفویر ہوگا وہ جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آئی سمجھ میں تو یہ ریڈ ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے اسے کلر چینج کیا تھا ریڈ ہوگیا اس طرح آپ کوڈ کو چینج کر کے اور آپ کو نظر آرہے ہیں سٹیٹ نظر آرہی ہیں شیپ نظر آرہی ہیں ساری کیا ہیں کوڈ کے تھرو بنی بھی اس طرح پاتھ ہے پاتھ جاؤ تو آپ کو فیل کر کے بہت سائی چیز ٹھیک ہے سمجھ دیں گے آپ لوگ تو اس کو کنٹرول جیٹ پاتھ پروٹوٹائپس کیا ہوتے ہیں یہ بھی پتا چل گیا نمونہ لیکن زیادہ دیزائنرز ہوتے ہیں ان کو انگلیس اچھی لگتے ان کو نمونہ بولیں گے آپ لوگ نمونہ بناتے ہیں تو پھر ان کو برا لگ جائے اور وہ بڑے سنسیڈیو ہوتے ہیں جو دیزائنرز ہوتے ہیں پروٹوٹائپس پروٹوٹائپس سہی ہے دیکھو کلاس میں جو بولتا ہے اگر وہ غلط بھی بولتا ہے تو وہ سیکھتا ہے اگر آپ لوگ سارے چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو نہیں سیکھو گے جو بول رہا ہے غلط بول رہا ہے جیسے بھی بول رہا ہے اس کو ڈانٹ بھی پٹھے لیکن وہ سیکھ جائے گا سہی ہے تو آپ لوگ بھی بولو دنڈا تو میں سہی ہے سوال کرو تاکہ میں بھی پھر جاؤں کچھ ایسی چیزوں جو میں نے بھی نہیں دیکھی ہوں پھر میں کل دیکھ کیا ہوں سہی ہے کرو نہ سوال ٹھیک ہے بھئی ایس وی جی لگا لی گف لگا لی جی پی لگا لی ویب پی لگا لی اور ہم نے ویب سیٹ سے اٹھا لی چیزیں اور ہم نے اپنے لوکل سے اٹھا لی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر کسی کو دو گے بنا کے آپ کوشش کرنا لوکل میں رکھیں کسی ویب سیٹ سے نہیں رکھیں پتہ چلا آپ نے اس وقت دمی میں جو ٹھائی تھی فلیگ شو ہو رہا تھا جب اس کے پاس گئے تو وہاں پہ جانور کی تصویر آگئی ٹھیک ہے تو مسئلہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ کو جس پریکٹس کے لیے ٹھیک ہے کہا تھے ہم چپٹر کی سمری ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ css ہے بلکہ ہم نے image پڑھ لیا src alt پڑھ لیا وید پڑھ ٹھیک ہے اچھا یہ image map ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں اچھا map پڑھیں گے سہی map تھوڑا سا svg سے یا اس سے لنک کر کر ہے ٹھیک پڑھ پڑھتے بعد میں آجاتے ہم background images پہ background کیا ہوتا بھئی images میں ہمارے پاس کوئی image کوئی بھی image پک کر رہے ہوتے ٹھیک ہے پاسپورٹ سائد ہوتی اس کا background کیا ہوتا ہے اور کسی نے black رکھ ہے ہے بلیک ہوتا ہے کسی کا background نہیں ہوتا کیوں ہم آپ یہاں پہ کر دیا آپ میں اگر آپ باہر ہوتی تو آپ کو پلیس لے جاتے ھوٹھا دیس ہم ہو گئے نا یہاں پہ ہوتی ہوتی تو اس کے لئے وائٹ رکھ دیں گے صحیح اور جو گورا ہوگا اس کے لئے ہم ٹھیک ہے اچھا بھئے اب ہم آتے ہیں background image تو اگر ہم اس میں ہمیں تھوڑی سی 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 مدد سے background image ڈالنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ style ہے style style attribute یہ ہر tag کے اندر لگ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ tag کا specific نہیں جس طرح ہمارے پاس anchor tag src specific ہے لیکن یہ specific نہیں یہ ہر tag کے اندر لگا سکتے ہیں اور css میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے ضرور کہ وہ آپ کی image پہ لگ جائے یا اس tag پہ لگ جائے ٹھیک ہے تو یہ background میں آ رہی ہے نا ہم نے کوڈ کے اندر image دی src دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا کوڈ میں نظر آرہے کسی کو کوڈ کہا ہوتا اوپر ہوتا یا بیچ یہاں پہ کوڈ کوڈ بتا ہے یہ کوڈ ٹھیک ہے یہ آپ کا paragraph ہے اور اس کے اندر آپ نے background image اس طرح لکھنا اور url دی 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 اب url آپ کا local بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کمنٹ آؤٹ کر باڈی بھی ہو گئی کمنٹ آؤٹ ٹھیک ہے اچھا میں ایک paragraph بناتا ہوں سہیے ایک اور اس کے اندر سہیے ایک سہیے اپنے بنا لیا view دیکھ نا چاہتے view دیکھ لیں پہلے یہ view ہے ٹھیک ہے زوم کر آرہی 100% پہ اس طرح دیکھے گا ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کرتے تھوڑا سا اور ٹھیک کر لیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو paragraph کا tag یہاں سے open ہو کے یہاں پہ close ہو رہا ہے سہیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم style کا کیا لگائیں کے tag لگائیں سہیے ہم سب سے پہلے ایک property اس کو کہتے ہیں border border property یہ ٹھیک ہے border کیا ہوتا ہے border کیا ہوتا بھئی کنا رہا one pixel one pixel مطلب اچھا یہ border کا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے border is equal to پہلی اس میں ٹین چیزیں ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا جو ہم دیتے ہیں ہم دیتے ہیں border کی width ٹھیک ہے ہم الگ الگ بھی دے سکتے ہیں border width الگ border کا style الگ border کا color الگ لیکن یہ short hand property موڈی کہلاتی کیا کہلاتی ہے تو ہم تین چیزیں ایک ساتھ دے سکتے ہیں پہلی width دیں گے دوسرے ہم کیا دیں گے W S سے آپ کا آئے style بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہے solid مطلب بالکل straight اس کے اندر کچھ designing کچھ نہیں اور پھر ہم پاس ہے color ہم نے color دی دیا یہ سہی ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیتے ہیں ٹھیک آرہے سب کو نظر ہم نے paragraph کو کیا دے دیا border دے دیا تو یہ کدھر سے آیا یہ CSS ہے سہی ہے اور اس کو جو CSS کہتے ن inline CSS مبائل رکھیں سب اپنے مبائل سامنے رکھیں کیوں ڈسٹرپ کر رہے مجھے style میں ہم CSS کی کوئی بھی property ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے ایک property پڑھی ہے وہ کون سی ہے border کی style تو کیا ہے ایک attribute ہے جس کے inverted commas میں ہم CSS کی اور جو ابھی ہم CSS use کر رہے ہیں وہ کون سی ہے inline CSS کون سی ہے آپ لوگ notebook نہیں لاتے ہو ماشاء اللہ یہ آپ کے دماغ میں رہے گی ساری بات تو پھر notebook کون لائے گا لائے ہو تو نکال لو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں ٹھیک border آپ نے دیا one pixel ہونا چاہیے ٹھیک کلر کچھ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اور red آپ دے دو یا کچھ بھی دے دو ٹھیک ہے میں ریڈ دی ہے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں تو یہ تو میں نے border دی 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 آپ کو دکھانے کے لئے کہ پیراغ راگراف کا ٹیگ وہ کہاں سے کہاں کریے وہ کس کو کریے پیراغ گوڈ اب ہم آتے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے کہ آپ کیا کرو اس ٹائل میں جاؤ اور اس طریقے سے background image لگا دو صحیح تو ہم کیا کریں گے اگر آپ کو دوسری property ختم کرنی ہے تو یہ لگا دو اب اپنی دوسری property start start کرو وہ کون سی آپ کی background image اور یہاں بہت سارے ہوتے لیکن اب ہم کیا پاس کرنا ہے url صحیح ہے اور url میں کچھ بھی دے دیتے ہیں کہاں سے دیں گے images سے اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم یہ دے دیں پاک فلا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں صحیح ہے آگیا ٹھیک ہے background property کی خاصیت کی اگر اس کی width ختم ہو جائے جگہ پڑی ہوئی ہے جس طرح جگہ پڑی ہوئی تھی تو خالی نہیں چھوڑے گا اس کو automatically by default default مطلب بھی اس کا behavior ہے ہم اس کو change کر سکتے تو اس نے جگہ یہاں پہ ختم ہوگئے تو دوبارہ سے image ہو کر ٹھیک ہے اگر بہت چھوڑی image ہوگی نا for example ہمارے پاس یہ پڑی ہے اس کو try کرتے ٹھیک ہے اب یہ image چھوڑی تھی ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا وہاں ختم ہوگئی دوبارہ سے شروع کر دی جتنی space اس کو ملتی جائے گی وہ اس کو fill کر دے گا ٹھیک ہے اگر امید چھوٹی ہے تو ہم اس کو بڑا نہیں کریں گے اگر بڑا کریں گے تو اس کی ساری detailing خراب ہو جائے گی نا پکسل خراب ہو جائیں گے یا detailing مطلب نظر تو ہمیں آئے گی لیکن وہ scattered ہو جائے گی ٹھیک ہے تو detailing بھی بول سکتے آپ اگر آپ کی image زیادہ stretch کرو گے تو اس کی details خراب ہو جائیں گے صحیح ہے اب اس پر ٹیکس بھی ہوگا ہمیں نظر نہیں آرہا اگر ہم اس کو کلر یہ کر دیں پر سر ابھی ہم جا رہے نہ آگے تو ہم چاہیں گے جو ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلے style کا tag لگانا پڑے گا ٹھیک ہے style کے tag میں آپ اس کو اگر ignore کرتے ہیں تو یہ 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 شروع ہو رہا ہے نئی property ٹھیک ہے اس میں کیا ہو رہے background image لکھیں اور url لکھیں url آپ کو پتہ جو link آپ نے دینا ہے وہ کسی website کا بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس local پڑھا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ normal image کو open کریں نا یہاں پہ اس طریقے سے تو normal image جو ہے نا وہ رہے گی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لکھ سکتے اگر ہمیں images ایسی چاہیے جو کے background پہ آئے اور اس کے اوپر ٹیکس آجائے یا کچھ بھی آجائے ٹھیک ہے آپ کو for example کچھ gradient پتا ہے کسی gradients کیا ہوتے دو colors پہ ملاتے ہیں آپ پس میں تو gradient بن جات اس کے تروی کرتے لیکن اگر آپ image ڈال لی بھی ہے تو آپ پوری website پہ کیا کروگے باڈی کے اندر جاؤگے اور وہاں پہ background image ڈال دوگے صحیح ہے ہر tag کے اندر ڈال سکتے جس طرح آپ نے paragraph کے اندر دیا گر باڈی کے اندر ڈال باڈی کے اندر ڈال سکتے صحیح کسی بھی tag کے اندر آپ اس کو رکھ سکتے صحیح ہے تو جتنی tag space گیرے گا اتنی image آپ کو نظر آجائے صحیح ہے تو ٹھیک ہے اب سمجھ آگیا اچھا جی پھر ہمارے پاس ہے یہ تو style کے اندر آگئی ہے اس کو چھوڑیں جو ہم نے in line پڑھ لیا اس کو دیکھ لیں صحیح ہے اس کے image چھوٹی تھی تو وہ ریپیٹ ہو جائے گی اگر آپ background repeat کرتے ہو no repeat تو کیا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ آئے گی یہاں پہ آپ کے پاس property آ جائے گی background dash repeat اس کو آپ کیا کر دو no repeat ٹھیک ہے اب کیا ہونا چاہیے no repeat ہوئی repeat نہیں ہوئی تو اب آپ اس کو اس طرح سے control کر سکتے ہو پھر آپ کے پاس if you want the background image to cover the entire element element مطلب بولیں بولیں جو space ملی بھی ہے اس کو cover کر لے تو ہم کیا کرتے دیکھو جتنا بھی تھا اس کو cover کر لیا صحیح image کو zoom ہو گئی اور وہ cover ہو گئی تو ہاں تو quality خراب ہو جائے لیکن اگر آپ نے کر نا ہے تو پھر آپ کر دیں صحیح option تو دیا ہو ہے باڈی میں ہوا ہو ہے تو ہمارا پیراگراف میں کر رہے نا آپ باڈی میں کر لینا assignment بھی تو بنانا ہے آپ لوگوں نے میں پی پہ لگاؤں گا آپ باڈی میں لگا دینا صحیح ہے تو background repeat ہو گیا ہمارے پاس اور یہ attachment اور یہ background size پہلے دی صحیح ہے یہ پورا اس نے cover کر دیا صحیح ہے اگر آپ یہ images کو stretch کر دیا آپ دیکھ رہے ہو آپ اس کے اگر آپ لوگ غور سے دیکھو تو یہاں یہاں سے پکسل نظر آنے لگ گئے کیونکہ ہم نے اس کو cover کر پورا پھیلا دیا ہے ٹھیک تو اگر بلکل کوئی چھوٹی میں جوگی اس کا تو برا حال ہو جائے گا یہ چھوٹی میں جائے نا صحیح ہے صحیح 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 ایک اور ہماری پس پاپرڈی ہے بیگگراؤنڈ اٹیچمنٹ ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ہوتی ہے کور کے ساتھ ٹھیک ہے کئی کیسیز میں جو ہے نا یہ اپلائی نہیں ہو رہی تھے تو بیک گراؤنڈ اس کو بھی آپ ساتھ رکھتے ہو صحیح ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس بیک گراؤنڈ سٹریچ if you want the background image to stretch to fit the entire element you can set the background size property to 100 by 100 تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو صحیح ہے آپ cover نہ رکھو اور background size 100 by 100 رکھ دو تب بھی یہ چل جائے گی ٹھیک ہے background size کی جگہ آپ کیا رکھ دو جی یہ fully stretch ہو جائے گی صحیح ہے دیکھیں اس کی width بھی ہو گئی اور یہ اس طرح ہو گئی ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس half آ رہی تھی نا ہمارے پاس full آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو صحیح صحیح مسئلہ ٹھیک ہے بھئی یہاں ہم تھوڑا بریک کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو حضم کر لو ایئر فور شیئر پہ لنک دے رہا ہوں کس کا و3 سکول کا اس سے پہلے والا بھی ہوگا ٹھیک ہے سکین انشیر کر دیں